بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو یہ ویڈیو بناتو ہی ہمیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس پر پوری پاکستانی قوم اب اس چیز کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اپنی بہن کو پیغمبر بنانے والی یہ خاتون اس وقت گرفتار ہو چکی ہے ایک ویڈیو اچانک میڈے پر وارڈ ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو میڈے پر اور زیادہ شیر کیا جاتا ہے جانبوجھ کر اس ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے جس میں ایک خاتون کہتی ہے کہ اس کی بہن پیغمبر ہے جو کہ ایک دن میں پانچ نہیں بلکہ پچاس پچاس نمازیں پڑتی ہے اس عورت نے کہا کہ میری بہن ایک دن میں پچاس نمازیں پڑتی ہے اور اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے جیسے ہی یہ ویڈیو بنائی گئی تو مسلمان جاگ اٹھے مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور کچھ منٹ میں ہی اس خاتون کا پتہ لگیا کہ وہ کہاں پر رہیش پذیر ہے لاہور میں یہ خاتون رہتی تھی اور اس کے گھر کے بار لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے کہا کہ کیوں دین اسلام پر ہر مرتبہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ خاتون بڑے احتمال اور بھروسے کے ساتھ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھی خاتون نیک پاک ہے اور دن میں پچاس نمازیں پڑتی ہے اور اس نے کہا کہ اس کی بہن جو ہے وہ پیغمبر ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر ہماری اپوزیشن پارٹی آپس میں لڑ رہی ہیں لیکن اس واقعے پر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائے مریم نواز آپ کیوں نہیں بہت رہی شہباز شریف یا بلاول بٹو کیوں نہیں اس پر بات کر رہے انہوں نے اپنے پیسہ بچانا ہے جب پولیس نے دیکھا کہ ایک خاتون کے گھر کے بعد لوگ جمع ہیں اور وہاں پر کافی زیادہ راش ہے تو پولیس فوراں موقع پر پہنچی اور خاتون کو گرفتار کر لیا اور خاتون سے بیان بھی لیا جس پر خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ میرے پاس نہ آئیں پولیس دور رہیں میرے کمرے سے باہر نکل جائیں کیونکہ میں یہاں پر نماز پڑھتی ہوں اور میں ایک اچھی عورت ہوں میرے گھردار پر آپ شک نہ کریں مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا اور میری جو بہن ہے وہ پیغمبر ہے اور میں اس چیز کا حلف دیتی ہوں پہرے دوستہ اب نواز شریف آپ دیکھیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں اپوزیشن پارٹی ابھی بھی سیاست کر رہی ہیں پاکستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ایک خاتون پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اپنی بہن کو کہہ رہی ہے کہ وہ پیغمبر ہے اور اس پر کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی پولیس نے اس خاتون کے ساتھ اس کے شہر کو بھی گرفتار کر لیا جو اپنی بیوی کے حق میں بیان دے رہا تھا پولیس نے کہا کہ جل سے جل ان کی بہن جو لاہور میں ہے اور جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کو بھی جل سے جل گرفتار کیا جائے گا پیارے دوستو اب آپ لوگوں نے کمٹس میں بتانا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ کیا کیا جائے یا کوئی بھی انسان اس طرح کا اگر بیان دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے اگر پولیس موقع پر نہ پہنچ دی تو یقین کریں لوگوں نے اس خاتون کو زندہ جلا دینا تھا لوگوں سے جب اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو لوگ آپے سے بار ہو گئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس خاتون کو یہاں پر ہی بار دیا جائے اگر آج ہم اس خاتون کو سزا نہیں دیں گے تو کل تک کسی اور نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے وہ کافر ہے اور وہ یہودی ہے موسیقی